سپریم کورٹ نے الاباد ہائی کورٹ کے مدرسوں کو لیے گئے فینسلے کو پر روک لگا دی ہے اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ مردواز سے سماجہ وادی پارٹی کے سانساڈ ڈاکٹر ایسٹی حسن صاحب ہے حسن صاحب سپریم کورٹ نے بڑا فینسلہ لیا ہے ہائی کورٹ نے جو روک لگائی تھی مدرسوں پر اس پر اسٹے کر دیا ہے سپریم کورٹ نے کیا کہنا ہے آپ کا دیکھئے میں اس فینسلے کا سواگت کرتا ہوں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ مدرسہ میڈیم تھا ایڈیوکیشن کا آپ سے سو سال پہلے دو سو سال پہلے اور مدرسوں میں ہی سارے لوگ پڑھا کرتے تھے چاہاں ہندو ہوں یا مسلمان ہوں بہت سی اگزامپلس ہیں لیکن اس سرکار کے آنے کے بعد مدرسوں کو سمبولک بنا دیا کہ یہ مسلم کی درستگاہ ہیں اور مدرسوں کو پورا پورا نقصان پہنچانے کی حجہ کا کوشش کی گئی کبھی آتنگوات سے جوڑا گیا کبھی دیش ورودی گتی ویدیوں سے جوڑا گیا لیکن ثبوت آج تک کسی مدرس کے اندر نہیں نکلا مدرسوں کے اندر سولہ لاکھ بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں یوپی کے اندر جتے ہمارے بیسک سرکاری 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 بچے نہیں ہیں ہمارے پردان منطری جی کہا کرتے تھے کہ میں چاہتا ہوں کہ مسلمان کے ایک ہاتھ میں قرآن پاک ہو دوسرے ہاتھ میں کمپیوٹر ہو وہ ان کے کہنا تو سب نے سنا لیکن مدرسوں کے ساتھ ہوا کیا مدرسہ ٹیچرز آدھونی ٹیچرز جو رکھے گئے تھے آدھونی کرانوالے ان کو پچاس پچاس مہینے سے تنخواہیں نہیں دی گئیں آٹھ ہزار سے بارہ ہزار کل سہلی ان کی جب میں نے یہ سوال دو بار پارلیمنٹ میں اٹھایا تو آپ کو معلوم ہی کیا ہوا مردہ سا ٹیچرز ہی خاتم کر دیئے گئے تو آپ کو کہنا یہ ہے کہ بھاجپا سرکار مسلمانوں کے ساتھ مدرسوں کے ساتھ انیائے کر رہی ہے یقینی طور پر لیکن مہدی جی تو آج صبح کر رہے ہیں سہارنپور میں اجمیش شریف میں اور کہا جا رہا ہے کہ اب مسلم بھی مہدی جی کو اپنا بھائی جان مان رہے ہیں دیکھئے کچھ ایسے مسلمان جن کے کچھ دنیاوی کاموں میں فسے ہوئے ہو وہ ہو سکتا ہے کہ وقتی طور پر سماتن کر دیں لیکن جو اتحاس ہے اس وقت ہندوستان کا مسلمان سب سے برے دور سے گزر رہا ہے پارلیمنٹ کے اندر جو قانون پاس ہوئے چاہے سی اے آیا ہو آپ نے دیکھا تمام ہندوستان میں ایجیٹیشن ہوا تین سو ستر ہٹائی گئی ہو تین سو اکتر نہیں ہٹائی گئی اور تین طلاق کا قانون آیا نتیجہ کیا ہوا دیش کے اندر نتیجہ یہ ہوا کہ کسی کو ہجاب پہ پریشانی ہوئی کسی کو نماز پہ ہوئی کسی کو مدرسے پہ ہوئی کسی کو آزان پہ ہوئی کسی کو مسجد پہ ہوئی کہ یہ وہی دیش ہے باپو کا جس میں ہم سب ساتھ مل کے ایک ساتھ ایک تہخانے میں ایک طرف پوجہ ہوتی دوسری طرف نماز پڑھی جاتی تھی اور دیش کو آزاد کر رہا تھا تو آپ کو کیا لگتا ہے موڈی جی جو آج چناؤں پر چار کر رہے ہیں سہار انپور میں کریں گے مطلب پہلے چنال میں جہاں پہ مددان ہونا ہے موڈی جی کیا زبردست تاج کارکرب ہیں تو کیا مسلم مدداتاوں کا ساتھ بھاجپا کو ملے گا کچھ تھوڑا بہت دیکھئے ایز مسلمان میں یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ کوئی بھی مسلمان دل سے بھاجپا کو ووٹ نہیں دے سکتا یہ جو سب باتیں میں نے آپ کو بتائیں اس سے ایک اور خطرناک بات اس سے پہلے کہ ایک لیڈی نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بشان میں گستاقی کری تمام دنیا سے احتجاج ہوا لوگ سڑکوں پہ اترے آگزہ نہیں ہوئی توڑ پڑ ہوئی ایک آدمی مارا گیا اور اس لیڈی کو دو گھنٹے کی جیل نہیں ہوئی تھی معمولی معمولی باتوں پہ لوگ جیل چلے جاتے ہیں تو وہ مسلمان احساس کر رہا ہے کیونکہ ہمارا ایمان محمد الرسول اللہ کے اوپر ہے اگر ان کی شان میں گستاقی کرنے والوں کو ہم ساتھ دیں گے تو اپنے ضمیر سے ہمیں پوچھنا چاہیے کہ ہم کیسے ایمان والے ہیں بھاچپا کا جو الفسنگ کی ایک مورچہ ہے اتر پردیس میں وہ ایک مہم چلا رہا ہے کہ اس بار جو پولنگ بوت ہوں گے وہاں پر بھاچپا کی برخے والی مہلائے جو ہے پولنگ ایجنٹ ہوں گی اور جو برخے کی آر میں فرضی ووٹنگ ہوتی رہی ہے اس طرح کے آروپ لگائے ہیں تو اس کو روکے گی یہ آپ کو کیسے لگتا ہے وہ مہلائیں بھی فرضی ہوں گی وہ مسلمان نہیں ہوں گی برخہ بہنے ہوئے ہوں گی تو یہ تو سامدام دن بہت سبھی چیزیں استعمال کرتے ہیں ہمیں ہشیار رہنا ہے ہمیں دیش میں اپنا پیار محبت گنگا جمنی تحزیب کو بچانا ہے ہندو مسلم اتحاد کو بچانا ہے اچھا اس تھانی ہے چنو پرچار کی بات کریں تو لگتار آپ جو ہے کہیں دکھائی نہیں دے رہے جو سپہ پرتیاسی ہے روچی ویرہ مردواز سے ان سے آپ ناراض بتایا جا رہے ہیں تو کیا چنو پرچار کریں گے پارٹی کے لیے دیکھئے میں نے پہلے اعلان کر دیا کہ میں اس کینڈیڈیٹ کا پرچار نہیں کروں گا میری ناراضگی ہو نہ ہو لیکن میرے مسلمان بھائیوں کی بہت ناراضگی ہے اگر ہم مردواز جیسی سیٹ سے بھی مسلم کینڈیڈیٹ نہیں لڑیں گے تو ہم کہاں جائیں گے آخر جہاں پہ 48% مسلمس ہوں تو اگر میں پرچار کرتا ہوں تو وہ سب مجھ سے ناراض ہوں گے تو میں اس پرچار میں نہیں آنا چاہتا نہ ہی میں اس کا ویروت کر رہا نہ میں کسی سے یہ کہہ رہا کہ ووٹ مت دینا میری آئیڈیولوجی اگینس بی جی پی ہے اگینس سامپیدائکتہ ہے میری آئیڈیولوجی ہندوستان کے ساتھ ہے ہندو تو کے ساتھ نہیں لیکن ایک چٹھی وائرل ہوئی تھی جس میں آخری دن 27 مارچ کو اس چٹھی میں لکھا گیا تھا کہ دوبارہ روچی ویرہ کا کاٹ کر آپ کوئی پرتیاشی بنائے جاتا ہے تو کون لوگ ہیں جنہوں نے آپ کا ٹکٹ کٹوایا کیا لگتا ہے آپ کے خلاف ساجش ہوئی کیا آخلیج جی نے اس کے بعد کوئی بات کی آپ سے کہا کہ آپ پرچار کرو نہیں کرو دیکھئے آخلیج جی مجھے چاہتے تھے کہ میں چناؤ لڑوں مجھ سے کہا بھی تھا کہ آپ فکر مت کرو آپ ہی چناؤ لڑ ہوئے انہوں نے لازڈ چارٹڈ پلین سے سارے کاغذ بھیجے لیکن یہاں کے ایک اسطحانیہ نیتہ جو باہر کے ہیں انہوں نے انہیں ٹرپ کر لیا اور رامپور لے گئے رامپور میں اتنا ٹائم لگا دیا کہ یہاں کا وقت گزر گیا تین وچ کے دو منٹ کے اوپر میرے پاس وارسیب آتا ہے کہ آپ ڈی ایم صاحب سے معلوم کر لیں ہم کاغذ بھیج رہے ہیں ان کا نیستی کران کا لیٹر آپ انہیں ڈی ایم صاحب کو دی دی ہے جب ٹائم نکل گیا تھا ڈی ایم صاحب کیسے کر دے تو انہوں نے منع کر دیا ظاہر سی بات ہے تو ایک سازش ہوئی میرے خلاف جبکہ اکلیج جی پوری طور سے میرے ساتھ تھے اکلیج جی نے یہی چاہا تھا کہ میں لڑوں بڑے نیتہ ان کے پریوار کے لوگ سب میرے ساتھ تھے یہاں پر جو بسپا کے پرتیاسی ہیں محمد عرفان صحیفی وہ آپ کو بڑا بھائی بتا کر کہ لوگوں سے مسلم علاقوں میں ووٹ مانگ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ انیائے ہوا ہے اسٹیسن صاحب کے ساتھ آپ ایک ہو جائیے ہمیں ووٹ کریے تو اس سے تو ان کو لاب ہو سکتا ہے دیکھئے کون میرا استعمال کر کے ووٹ لے یہ اس کا پرویو ہے لیکن میں دل سے گڑ بندن کی ساتھ ہوں مراد آباد کے علاوہ مطلب مراد آباد میں گڑ بندن پرتیاسی سپا پرتیاسی روچی ویرا کو آپ سمرتھن نہیں دیں گے دیکھئے ان کا کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ گڑ بندن میں رہیں گی یا نہیں رہیں گی ان کا اتحاس اس طرح کا ہے تو میں کیسے یہ یقین کرلوں مطلب اگر جیت گئیں تو اس کے بعد پارٹی میں رہیں گی نہیں رہیں گی آپ کو بھروسہ نہیں ہو رہا ہے نہیں مجھے بھروسہ نہیں سماجوادی پارٹی کے سانسط ابھی بھی ناراض ہیں اور جو گڑ بندن کی پرتیاسی ہیں سپا کی روچی ویرا ان کا چنان پرچار کرنے کے لیے لازی نہیں ہے وہ صاف طور پر کہہ رہے ہیں کہ وہ سماجوادی پارٹی کے پرتیاسی کا پرچار نہیں کریں گے اے بی پی گنگا خبر آپ کی زبا آپ کی